اللہم کل ولیک الحجت من الحسن سلواتک علیہ وعلا عبائے فی آز سعات وفی کل سا ولیم وحافظہ وقائدن بناصرہ مدلیلم وعین حتات اسکنہو ورزاکتو عین وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بجہور الحجت القائم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چودن دی عزت دواستہ ذکر پاک قبول فرما بانیان دی توفیقات چیزا فا فرما جتنے مومنین مومنات آئیبتن بیر عظیم بارگاہتو کبرستان ہے جندے جندے رشتہ دار اتھ دفنن اللہ دنی کبرہ روشن فرما جتے جتے کہیں در رشتہ دار اتھ دار مومن دفنن اللہ درجات بلند فرما تو رحیمت کریم بانیان صدر بھائی غلام باس انہو پترانا لبات شاد فرما خاندانا لبات شاد فرما پورے چکر ازدارا نو آباد فرما سنی شیعہ صحبان دوی چتفاق اتحاد قیم و دیم فرما اگر کوئی مومن مریض ہے تو سیحت اتا فرما جرے آمین آکرن ٹھیک ہے جرے نہیں آکرن اللہ انہو سیحت اتا فرما خالق مالک التجاہ اول و آخر ہر ممبر پاکتے ہر نماز ولی الامر حجت الامر نفس اللہ عین اللہ بکیت اللہ لسان اللہ امام زمن بادشاہ دا ظہور فرما سن مولد زیارت دکہ بل بنا برحمت کیاو ارحم راہمین اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم باواز بلند صلوات سارے مولا بلکل مقتصر جی حاضری لباوانی دیر سارا وقت ہو گیا ہے قبلہ علی رضا کمی صاحب دا حکمہی حاضری واجب ہے ہی تو اڑے چہرے ہنے زیارت ہو گئی بادشاہ جی زکر دی غرز نالتوسن بھی آئے ایساں بھی آئے تو انہوں سمجھ آنڈی پہ یہ گلن دیجی ایسا پی کر دی وجہ تو کوئی پرشان ہی تو نہیں او بندہ بڑا سیان ہے سپیکر چنگے اللہ در رز کے برکت پاوے او زاکر آنڈن بھی ایک کام کر او ہنے چکرین او آنڈن این کر او ہنے چکرین دا اے جورم زاکر آنڈا بندہ ہے انہوں دا نہیں بندہ او ٹھیک چلا رہے ہیں میں انہوں آکھا بھی جی میں چل دا ہی چلا میں انہوں کوئی نہیں آکھنا بھی انہوں جگہ کر اوچھا کر بس اے ہے بھئی مشن دی گال انہوں نے پہنچ جاوے جی بس گالا ہے جی مذہب اسلامت تاریخ اسلامت پانچ فقہ ایسیاں جہن دے اپنے اپنے امام پہلی فقہ جعفریہ فقہ ہنفیہ فقہ شافی فقہ مالکی فقہ احمد بن حنبل اے پانچ فقہ انہوں دے اپنے اپنے امام ہر بندہ انہوں دا مرید جہن دا جہن دا بڑے ہیں اس اپنے امامہ تو مسئلہ پوچھے لیکن نوکہ رہاں حسین بادشاہ دے گھر دا تو میں شیعہ قوم دی وقالت کر دے ہویاں ایک لفظ آکھنا چاہنا ممبر پاک دے حوالے نال پانچ فقہ ساری ہیں چو مضبوط فقہ فقہ جعفریہ اے دے مضبوط ہون دی دلیل دلیل دساں تے ہر بندہ بولے دلیل ہے امام بہران نماز ہکے کیا بات ہے بھئی مربانی سہیں مربانی سہیں سائیں کو انہوں سلامت رکھیں بسم اللہ امام بہران نماز ہکے امام بہران مسلح ہکے امام بہران امامہ ہکے اگلے لفظ تے اگر نانگیا لیں میرے نال نہ بولیں تو میں کہے مجمن وہیں سناواں تیر سارے مقامات تے میں پڑ گیا اے اس جگہ تے اس مشن تے اس بارگاہ عظیم اچھ میرا پہلا چاند سے تو سا توجہ نال سون رہے ہو میں تو جو تے مطمئنہ سفر بڑا لمبا کرنے ترہے جگہ تے ڈیوٹی میں ہور دیں مانیے اس واسے تے میں چانہ ممبر تے کھڑا کوشش ہون دی اس بندے دی مئیلے لکھو جائیں دی پڑ سکو جھوٹ نہ ہو جاوے کسی ازدار نال جلدی پڑنا ہے تو آجے تاکے گل بھی پہنچا ونیے امامہ ہے کہ مسلح ہے کہ نماز ہے کہ امام بہران مسلح ہے کہ نماز ہے کہ امامہ ہے کہ اگر بول سکیں تو اس دو بڑی بات میں کاری نہیں سکنی امام بہران تے خون ہے کہ کیا بات ہے بھئی ترے بولن دی کیا بات ہے ہاتھ زرین علما سوہن بھئی ہاتھ زرین علما سوہن جیو پہ مربانی جائیں امام بہران تے خون انہوں نے قول فیل اتضاد کوئی نہیں جی میں پہلے محمد آکھے آخری محمد انہیں آکھنے دلیل دے بھی یہ بندہ سامرہ دے وی ستا پہ ادا میں خواب ڈیٹھے چٹی المیدانے سنے اری کرسی کرسی تو بیٹھے جاندی وجہ تو اللہ زمین تے آسمان بڑھائے میں جلدی تو نہیں کھڑا کریں دا میرے محترم آدھے نال کرسی دے بالکل نال خجوراں دا ٹوکرہ بھرے پہ پینڈ دا اتے سبز رنگ دا کپڑے ادا لوگ آندے پہن کتا رہے چھاتھ و دین دن خجوراں ملدین لیندین گھر و گویندین ادا میں آیاں میں ہاتھ و دائے ملین ستا رہاں میں کہا یا رسول اللہ گھار دے بندے اٹھا رہے ہیں اے ستا رہاں ہیکتا و دھاؤچا ہیکتا و دھاؤچا ادا خواب آئی بیدار ہویاں گلی اچھ بندے بھائی دے نظر آئے ہیں ایک بندے نے میں ہاتھ نہ پیا کی دے انہاں کے کمال ہو گئی تین نہیں پتا سامرے جی امام رضا آئے بیٹھن بولو تھوڑا جی ہاں میرے نال بھائی بڑی مہربانی جی امام رضا سامرے چاہے بیٹھن ادا میں سفر کیتا ہے بجیاں میں انہوں نے نال گیاں گیاں تا انہیں کرسی انہیں کپڑا انہیں پھینڈ انہیں لوگاں نہیں کتار ادھے ہرکیں ہاتھ و دین ملین میں ہاتھ و دین تا ملین میں گنین تا ستہ رہاں میں ہاتھ جوڑیں یابن رسول اللہ گھار دے بندے اٹھا رہاں اے ستہ رہاں اٹھے نظام میں نے آہو اس مومن دی پشانی چمکے دن خواب اے نانا اٹھا رہاں دے وے آج رضا ہے اٹھا رہاں تاگی سارے رال کے بولو حیدری جی میں پیا جوانی ہوئی مہربانی سہین مہربانی مہربانی جیو مہربانی بھائی اللہ درجات بلند کرے بھائی ریاض حسین شاہ مو چھا لے دے بہت بڑا نام گزرے اللہ درجات بلند کرے اچھا جائیں آمین آکھی ہے ٹھیک ہے جائیں نہیں آکھی تو آڑی کل پڑے ہے کوئی نہیں بھائی جائیں دے کل پڑ دے نیاز لیندہ ہی دے پڑ دے گئی تو بھائی ریاض حسین شاہ دے بارے میں یہ لفظہ کھا ہیچ محسوس نہیں کرے سا جتنے لوگ سانو سننان دین انہ تو ڈبل لوگ انہو ویکھنان دین انہ دے بختی ذاتے کوئی فارق نہیں اوہ دیان بھائی دو بندے مجلسے نہیں بلندے بھائی ماری ویسن کہیں بڑھڑے پوچھ لیا کیڑے انہ کے دو نہیں بلندے نشانی دسی انہ کے ہیک ہو جائیں لنگر نہ کی تووے ایک ہو جائیں ایک ٹائم ایک دو دفع کی تووے چلو ٹھیک ہے جی پڑی مرضی ہے پڑی مرضی ہے نانگرالہ جی میں بیٹھے ہو عبادت ہی تو بیٹھے ہو توجہ تو تو بڑی سارے ہیں دیئے اوہے میرے محترم فقہ جعفریہ مضبوط ہے فقہ جعفریہ دے منہ نالہ بے نماز نہیں ہوں دا چو پکیٹی سونہی کیٹھتی نے میں کوئی جماعت پیا کریں نا یا رسول اللہ جی ہو پہ اچھا میں نے گال دا سو بھئی پنجی محرم گزرے پنجی محرم چوی پنجی چھبی یہ جنہیں مجلس ہوئی ہیں نا مولا زین اللہ بے دین دی نصبہ نال ہوئی ہیں اچھا جنہ دا چوتھا امام نو اللہ خود آکے جو تو زین اللہ بے دین ہے تو سید و ساجدین ہے اچھا زین اللہ بے دین دا نو کری ہوئے تبے نمازی ہوئے چنگا لگ دے نہیں لگ دا تو سجدی چپ کرنے دے میں دے میں ایدھا ہی پھر نہ چلو ایک اور لفظ آگ دے جتنا زدار بیٹھیں مرد و مستورات باویں سادیاں ماماں بینا چپ نہ ہی کریں آنیاں تا میلے سنننین نہ ساڑھی سننن دین 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 نہ اپنی سنن دین پر ٹھیک ہے جی آپ پہ سجھ مشورے کر کے اپنی انگلہ کر کے گئیاں لیکن یاد رکھنا جیڑی بی بی اتھے موجودے او دیاں کنیزاں ہو ہیں جیڑا دروازے تھے موجودے او دے نو کر تسند ایسا ہیں خلوص نالی سارے بندے آئے ہیں میرے محترم جتنے مارد و مستورات بیٹھے ہو میرے سمیت کوئی بندہ ایسا نہیں جیڑا کہ جو میں انہوں عیب اللہ امام چاہی دے ہر بندے آدھے بے میرا امام بے عیب ہوئے ٹھیک ہے جی اچھا میں انہیں گلد سو امام تینوں بے عیب چاہی دے امام انہوں مرید ہی تا بے عیب چاہی دے جی شراب اللہ عیب ہے ہی تا تو علی دا نو کر نہیں شراب پینے تا تو زین العابدین دا نو کر نہیں پیو تے ماد ہی بیزتی کرنے تا تو جا فرسادک دا نو کر نہیں بول پویں ٹھیک ہے نہ بولیں میرا حق کے میں ادا کر رہے ہیں مجلس نہ کوئی مقصد بھی ہون دے مجلس نہ مقصدیں نہیں بھی حاضری پوری ہوئے نیاز لبیے سفر کریے موٹر ویڈ نہ بن دیتا جی ساں ونا کوئی نہیں موٹر ویڈ زنفیدہ دیتی کریے اگلی مجلسند ہی پہنچ بنجنے گلزیں نیچ رکھیں جیڑا جیڑا بندہ بہرانہ نہ کریں بہرانہ فرمان مننے جیڑی فکہ جعفری ہے اے دے امام بہران تے بہران دے بہران بے عیب بہران دے بہران سید بہران دے بہران اللہ دے بنے ہوئے تھک دے پہے ہو تُسا حیدری نہیں نہیں میرا مزائی نہیں تُسا سونی عبادت کر رہے ہو چلو میں اگے چلنا اے جیڑی فکہ جعفری ہے اے دے امام بہران اگلی جیڑی فکہ حنفی ہے اے دے امام دے نائے ابو حنیفہ مجلس لائیو چل رہی ہے حالات ٹھیک نہیں موبیل تے بری مجلس دنیا تے لگی وین دی دنیا دے کونے کونے تے سونی وین دی زیمہ داری نہ لفظہ کرنے لگا ابو حنیفہ اے دا اصل نائے نومان بن ثابت دو سال شگید رہے چھے میں امام دا واپس ہٹے آئے کرسی تو بیٹھائی اپنی دکان کھولی بیٹھائی ایک بندہ کول آگیا امام صاحب عمر کتنی ہے اسے کے دو سال اسے کے چٹی داڑی ہے ہی تھی آتا ہے دو سال اسے کے سچاکے اسے کے وضاعتکار اسے کے ستر سال نہیں چون کام دے ہوئے دو سال ہیں جرے چھے میں کل ریاں اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی کہہ رہا ہاتھ جڑا ہے تھرا ہوئے کام دے ہوئے جی وہ پہ اگلی گالی سنا جاما زندگی دا نہیں پتا اگلی گالی سے ابو حنیفہ دی سنائیے بھائی جتے باندائی جیڑی کرسی تے باندائی نال ٹاپ پانی دا بھار رکھ دائی بھائی جان ٹاپ پانی دا بھار رکھیا کوئی آویا بخار آلا انہوں ہیک گھوٹ پیواویا دا بخار ٹھیک کوئی فالے جا لائویا بازو تے پانی لائویا دی فالے ٹھیک ایک نبی نہ آیا او دی آکھ کچکترہ پایا سو دی آکھ ٹھیک جلویا مومن چھے میں کل گیا مولا او تو اڑا شگیرد مولا فرمائے ہائی او سے کہ مولا تو آتو کام ودائی بیٹھے کیوئے مولا فرمائے داستہ سائی او سے کہ پانی بھری بیٹھے تھے ہر کے انہوں صحت پر مل دیئے چھے میں بادشاہ مسکرا پہ دے پاسے ویک کہہ دے نو فیضی ساڑ دے او سے کہ مولا کیوئے مولا فرمائے نے وانیو دکل پوچھ جیڑا پانی لئی بیٹھے تھے ایدام کے کیتے بندہ لگائے ہاتھنا آپ کے دا جھوٹ نو بولیں اے پانی ایدام کی کیتے او سے کہ مہینو کا شان دی جیڑی میں ایدام کرنی آئی او سے کہ مڑھا ہر کے انہوں صحت کیوں پہلے پہ دیئے او سے کہ دو ساریاں چھے میں دا شاگرد جیلے مولا کر دیا نا وضو وضو اللہ پانی زمین تا نہ مامان دیں دا کٹھا کر کے ٹاپیچ ملائی بیٹھتا ہاں تو ہر کے انہوں صحت پہلے ہاتھ اٹھین دے زریعہ نا المس ہوئیں ہاتھ اٹھین دے زریعہ نا المس ہوئیں زنگیہ دراز ہوئیں ختم بیان ختم بیان لتیجہ سننا بھائی چار پانچ فقہ مندسین دو اندہ تذکرہ دسیہ ہے فقہ جعفریہ دا فقہ حنفیہ دا جے اگر تو انہیں پتہ لگے تو ہو رسان کر دینا جے رہا بندہ اڈے تے وانج باندھے سعیدہ باد اڈے تے بہر ہوئے تے میں رمضان چاہ اخبار چاہوے او تے لکھ کیوں دا فقہ جعفریہ دے مطابق روز اتنے ٹیم تے افتار یہ تلک کیوں دا فقہ حنفیہ دے مطابق روز اتنے ٹیم تے افتار تے جائیں کم از کم چالی سال ہو گئے اندھے روز دوں میں رمضان آنڈا ڈٹھ ہے تے چاندر وے کیا کہ دشمن موڑا گئے ہیں اس بندے نو افتاری سے حریدہ کے پتہ لگنے ہیں یاد رکھنا میں رمضان آ جاوے تیری صحت خراب ہوئے چھوہ امام فرمیندہ ہے تری روزے تونچ رکھ تے ایتو با چیک اپ چکر آگر صحت ٹھیک نوے میں نو امام ہی نہ منہیں بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی آو بھئی آو دو یا چار منٹ دی باتیں سنا کے آپ تو آسن پڑھنا لینے حوالے ممبر کر جاؤں میرے محترم جہرے بندے زوار ہیں ایران دے وہ جان دیں پوری دنیا چھ سب تو زیادہ شیعہ جہرے ملکے چھے اس در نا ایران ہیں حکومت بھی شیعہ دی ازان بھی شیعہ دی قانون بھی شیعہ دا ریعیش بھی شیعہ دی حاکم بھی شیعہ دے سارا ایران آو کبلہ آو آو بسم اللہ ایران سب تو زیادہ شیعہ ہے جہرے دن دے گال تو ان میں سنا رہے ہیں ادھر ایران ایچھ ہیک شیعہ ہی کوئی نہیں ایتا مطلب کے نکلے آپ ایگال پرانی ہیں انہیں نا جی ایران ایچھ ادھر شیعہ ہیک کی کوئی نہیں ایران دا بادشاہ ہی جہن دا نہ ہی خدا بندہ اے ایتھے بیٹھے اگو ریعے بیٹھے ریایان پیدا ہے بہو میں گھر وینہ تھی آنا ایک گھر گیا او تے بیوینا لڑائی ہو پہی تے بیوینا غصے نہ لاکیا طلاق 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 واپس ہاتھ کے آیا کور سیدھے بھائی کے نال اللہ مولی سے تو پوچھیا بھئی غصے نہ لاکھ آیا ترہ دفعہ طلاق ہو گئی اسے کہ کشہ رائے گئی اسے کہ طلاق ہو گئی اسے کہ پھر حل اسے کہ کچھ دیارے ہدھے اسے کہ نہیں ہو سکتا میں بادشاہ میری عزت دا مسئلہ ہے میں نہیں کر سکتا اسے کہ حل ہی ہوئے اسے کہ تُو چھوٹا مول بھی ہیں وڈے ساڑ وڈے ساڑھی آئے انہاں کے مسئلہ ہی ہوئے بندہ ذکرچ بیٹھ ہوئے حلی رضا بھائی نہ بولے میں اس بندے دے کپڑے نہ رنگ نہ دستے وہاں میرے محترم چار فکہ دے عالم اکٹھے ہوئے سارے ہاں کے مسئلہ ہی ہوئے خدا بندے نو ایتو بسینہ شروع ہویا پیرا تک لگایا اسے کہ میری بیوی ہے میری عزت دا مسئلہ ہے میں اے حال کر نہیں سکتا مجمع دیا دیچو ایک بندہ اٹھا ہے آکھ کے چک پاک کہتا ہے خدا بندہ اے چار فکہ دے عالم آئے بیٹھے ہیں پنجوی فکہ دے عالم کوئی نہیں اسے کہ پنجوی فکہ کے رھی اسے کہ فکہ جعفریہ اسے کہ فکہ جعفریہ دے عالم ہندن اسے کہ ہندن اسے کہ اگر ہندن دا رہا اسے کہ میری ماہ لائے اور غرا لائے گھوڑا بجایا پہنچ گیا نجو گھوڑے تلت تھا شیخ حباس کمی ہے لے راما بچے انہوں درس پہ دین دن لے کہتا سلام کی بلا اماما چاہو میرے نہ لاؤ ایران ایچ مسئلہ حل کرو انہ کا مسئلہ دس انہ کا بادشاہ گھر گیا ہے بیوی نترہ دفعہ غص سے نہ لا کے اطلاق چار فکہ دے عالم کٹھن تے ہو بیٹھے دن ہو گئی شیخ حباس کمی ہے دے پاسے ویک کے دن مسئلہ چھوٹا ہی پاتھ ڈھیر نہیں کیتا تھاکے سنیں تا تیری مرضی ہے بھئی پاتھ ڈھیر کیتا ہی ہو سکے جی تو ہڑے واسطے مسئلہ چھوٹا ہے بادشاہ دے گھر روٹی نہیں پکی ساڑے گھر ہی نہیں پکی پوری ریایا پورا ایران پرشان ہے انہ کا بھائی جا گھوڑے نہیں پانی پیوا آپ ہی کھا روٹی کر لینے ایدو انتظام ہویا کھانا ہو گیا ایسا کہ مڑکی بھلا آپ آسو انہ کا نہیں انہ کا تو مڑھالکی میں ہو سی انہ کا بیٹھ جا بیٹھتا ہی تھی اگو بیٹھے ہم طالب علم انہ دے ویچ بیٹھتا ہی ناؤ سال دی عمر چلامہ ہی لی سارے بولو تا حق ادا کر ہوندے سونے پہ بھولنے دے اے ان اشارہ کی تیس ان اشارہ کر کے دے بیٹا اٹھی اے دے نالوائیں تیران ہی مسئلہ حل کر کے گجر تو اڑا نوکر چک مراد شاہ بھی حاضری ہوندی ہے باقی جگہیں تے حاضری ہوندی ہے دو سو ترونجچ میں پنجاہ چی پڑ گیا باقی بھی تو اڑا سامنے نیٹھتا ہر مندنو چھپڑ ہی نہیں دیندہ زاکر نو ہر جگہ تے زاکر نیٹھتے مجود ہے اس لفظ دی اگر تائید نہ ہوئی دکھ لائے کے ویسا جی تو نہ سفر کرے سا اے ان اٹھائے اس تو اٹھا کے اے نستسا جو مسئلہ کیا ہے شاگیر دنو ہے گل کوئی نہیں ستسی جو مسئلہ کیا ہے بیٹا وان مسئلہ حل کر اٹھ قدمت گیا سٹوڈینٹ بھاج پہ طالب علم بھاج پہ ہاتھنا آپ کے دن ہلی ویندہ تا پیئے ہیں اتے چار فکر آلم کٹھن تے وڈے وڈے کٹھن مطا تیرا مناظرہ اپوے کتاب چاہیوان استاد تو کئی گل پوچھیوان جدہ انہ بار بار آکے مطا مناظرہ اپوے اللہ مہیلی ناؤ سال دیو مرے رخ موڑے انہیں پاسے وے کہتا میرا عقیدہ کمزور نہ کرو میں چودہ دا فرمان پڑے ہوئے کوئی بندہ چودہ دیو وکالہ تجبولیندہ پہ ہوئے زبان بندے دیو دیو لبز چودہ عطا کر دیں شاہ باش بھائی شاہ باش بھائی حیدری دیو دیلی نے نتیجہ سنائیے اچھا بھائی پہنچ کے بس مکاریاں پہنچ کے گھنٹال وجہ وڈی گھنٹی انہاں پوچھے ایران آلیں خیرے انہاں کہو جڑا بندہ نجب بھیجیا سے آگے انہاں کہ آگے ہیں جی آگے ہیں آلیں اسے کہاں اندر انہاں کہاں کمال نہیں کر دیتی ایڈا وڈا مسئلہ آلیں میں یوں اسے کہاں جی چھڑ دو چھوٹے وڈے نو تُسا مسئلہ حل کراؤ انہاں کہاں چلو مہمانے آور دیو دربارے ہر کہنے ہیں جوتی ہیں پچھاں اللہ ہمہیں لیے آپ نے جوتی چاہیے کچھ پاکے سیدھا لگائے جیڑی کرسی تے بیٹھا جیتی ہیٹس تے رکھی جیڑے چار فکر دے عالم بیٹھ انسروروہ گئے انہاں کہیں انہوں عدا پہ تربار دے نہیں پتا جوتی پچھا رکھنے ہیں یہ نال لیا ہے جوتی پچھا رکھنے ہیں یہ نال لیا ہے اللہ امہ ہیلی علماء کرام در ویک کہہ دا ہے علماء کرام ایک گیر جوتی تے نہیں ہو رہی انہے کہاں جی جوتی تے ہو رہی انہاں کہاں یگر گیر جوتی تے تو مر سنو میں طالب علماء غریبہ جوتی نال لیا ہے متر چوری ہو جاوے انہاں کا بادشاہ خدا بندہ ہے تیری بیزتی پیا کر دائی کیوں ہیں انہاں کا بیزتی نہیں تیرے ریایہ تیرے مہمان دی جوتی چندن خدا بندہ غصہ کرنے لگا اللہ میں لیے دی پس بے کے در چپ رہے تو صرف ایران دا بادشاہ ہے دو عالم دا بادشاہی محمد بندے محمد یہ جوتی ہیں چاہ لیندے ہم بندہ سیکریچ بیٹھا ہوئے سائی ہوئے دیندہ ہی ہوئے ستہ نہ ہوئے کیونے نہ بولے انہاں کہا کون چند آئی محمد یہ جوتی یہاں کون چند آئی ہو سکیجے ابو حنیفہ ابو حنیفہ دی فکر عالم اٹھے کہہ دا یہ جوت پہ بول دیں اسی سال نبی تو بعد ساڑھا امام جمع ہے اس نبی انہوں ڈٹھا ہی کوئی نہیں انہاں کہا جی مور شافی اوسی شافی دی فکر اٹھے کہہ دا ہیک سو وی سال بعد ساڑھا جمع ہے اسی نبی انہوں کوئی نہیں دٹھا انہاں کہا مور گھوڑے دا سفرائی مالکی اوسی مالکی دا فکر اٹھے کہہ دا ڈیٹھ سو سال بعد ساڑھا جمع ہے اسی کوئی نہیں دٹھا انہاں کہا مور گھوڑے تے جو آئے ہیں تے گرمی ہے یا احمد بن حنبل اوسی احمد بن حنبل دی فکر اٹھے ہے وہ ایک ایک سو اسی سال بعد ساڑھا پیا جمع دے اسی نبی انہوں کوئی نہیں دٹھا خدا بندے اکیا اے ساریاں سون کے علامہ ہیلی کرسی چھوڑ دیتی خدا بندے دی اکھے چک پائی آدھے آپ فیصلہ کر دے اے بادشاہ ہونا اور باتے فکر دے پارے جاننا اور باتے آپ فیصلہ کر جن دے امامہ نبی انہوں ڈیٹھا نہیں انہوں نبی دی شریعت کے شاباش شاباش شاباشو سمجھ کے بولنا لے چاوہ ہاتھ بولو ہے دری کیا بات ہے بھائی جنت بڑھا کے بیٹھے ہو بھائی بسم اللہ اے گال اگر نانگا ورانا نہ ہوندہ اے توڑا علاقہ نہ ہوندہ مولدی قسم ہے میں کوئی نای آخری اگلی گال انہوں توسرے دے سوڑے بول لے توڑی امانت بن گئی جیڑا آدھا ہی نا بچہ اے خدا بندہ آدھا ہی بچہ اسے نو پہ آدھا آلم آلم اے جیڑی گال تو دو کھلے نا لے منائی ہے نا انہ مناظرین آلی کوئی نای منہ نہیں انہ کوئی نای منہ نہیں منہ لیے ہی نا اسے کہا جی منہ لیے انہوں نے کہا تے خیر ہے کیوں سڑے ہیں انہوں نے کہا جی اے ہاں دے بے ٹین طلاق ہو گئی کیوں گھار گیاں تے ترہی دفعہ کیا منطلاق طلاق طلاق ایک جگہ ہے سارے بندے تُسا جانو دے انہوں نے دیرہ اسماعیل خان ٹھیک ہے جی دیرہ اسماعیل خان میں ایا گال پڑھا نہ لگا تو میں ترہی بے ریا کیا بھئی بیوی نو طلاق دیتی بندے چپ آخر کار میں کہا جی زال نو دیتی اس نے کہا ہونگال تک ہی تھی اے تا میرا اپنا جانگ تے فیصل آباد اے تا ساڑا اے ڈویین رل دی ہے ساڑا زیلہ رل دے اے تا میری زبان ہر بندہ سمجھ رہا ہے انہوں نے کہا اے دسو اے طلاق بیٹھے آدن میں ترہی دفعہ گھار گیاں تو خود سے نا لاکھے ہم طلاق 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 اے آدن ہو گئی اللہ میں لیے دے پسوے کے دن نہیں ہوئی اے طلاق کوئی نہیں ہوئی نہیں اے جو بیٹھے آدن اللہ میں لیے دن اے کور مارے میں ہی مار دے وہاں اے طلاق کوئی نہیں ہوئی اے دلیل دیتی ہے نا میں دے دینا طلاق کوئی نہیں ہوئی اے دلیل دے انہوں نے کہا اچھا توں دس خدا بندہ اے جڑا ایران ایری زبان کے اے طلاق کوئی نہیں ہوئی چوہے اچھا دست نکا 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 آکھنال ہوگی ترے دفعہ نکا نکا آکھنال ہوگی ہوگئی ہو سکے این تو نہیں ہویا تو سکے تکیمی ہو سکے سیکھے پڑے گئیں اللہ میں لیے دن سیکھیں تو بغیر میاں بیوی ایک دوجہ تے حلال نہیں سیکھیں تو بغیر حرام کیویں اسے سیکھے پڑے ویسن تا طلاق ہو سی اس لے جڑا باد سے آئی کرسی چھٹ گئی اللہ میں لیے دن سیکھت گئی ناؤ سال دنائیں تو بڑا عالمیں منت لا اے میری پوری باد سے آئی کری پئی ہے جیڑی شہد دل کردائی چاہا اللہ میں لیے جڑا جواب دیتے میں نو یادے ترے ستمبر کتال پور لوریاں دا بہت بڑا ازاداری دا ایک بہت بڑا پروگرام ہوندے اس دویچ میں کم از کم اٹھ ہزار بندے دے ہاتھ چوائے تو سا تیڑا سوڑا سوڑ رہے ہو کینے ہاتھ نہ چوین علامہ ہلی نو آدھا جیڑا شہد دل کردائی مانگ علامہ ہلی نو آدھا جیڑا نجف دے والی دے بوہت روی تیرے گل کیا مانگیا آہا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تیرے سنان دی کیا بات ہے او سے کہ کچھ کچھ مانگ او سے کہ جی میں منگ رہے ہیں تو زہرینے میں تیرا مسئلہ حل کی تے میں واپس نجف جا رہا ہوں آج جیڑی مغرب دی ازان آوے اس دے ویچ علیوں نے ولی اللہ دی صدا آمانی چاہی دی پوری دیو پہ بچے انعال و سو تسا پوری ایران جتنی شیعہ تے اس دن شیعہ کرگے علامہ ہلی پورے ایران نو شیعہ کرگے علامہ ہلی میرے محترم جس علیوں نے ولی اللہ دے پاسے گرمی سر دی اچھ بینہ دیاں نال لاکے ایتھے آئے بیٹھے ہیں ان ولی دیاں دیاں بوں اوکھا بچائے صدقے ہو پوانا میند پیا کردہاں میں ہاتھ نہ بننا کیوں جو جیڑا وڈا ہی لین لاد ہوئے وہ دے گو ہاتھ ایسا کیوں بنی جیڑا وڈا افسر ہوئے وہ مہینے تو باہت تنخواہ لیندے ایسا ایک دن نجھ پانچ پانچ دفعہ حسین دبو ہے تو تنخواہ لینے ایسا ہاتھ نہ بنیاں تو انہیں آزادارانہ مقام میں اے ہاتھ پہ بندان علیوں نے ولی اللہ تے کدھی کمپرومائز نہ کریں ولایتِ علی نہ چھوڑیں کہیں دے آکھے لگ کے نماز نہ چھوڑیں کہیں دے آکھے لگ کے محبت موددہ تے علی نہ چھوڑیں اس علیوں نے ولی اللہ نو بچامان واسطے بہتر گھنٹ دی پہلی پیشی انشاءاللہ تری حائے کبولو بھے بسم اللہ خلوس نال جوان بھائی جی بسم اللہ بہتر گھنٹہ پہلی پیشی اس سال بھی میرا عاشرہ محرم الحرام فیروزیاں چاہیے جانگ دی بہت بڑی عزداری تا جگہیں فیروزیاں پچھلے سال بھی میں پڑھا اس سال پھر میرا عشرائی بارہ محرم نو بارہ محرم نو کلخانی دی مجلس ہون دی یہ بادشاہ دی کلخانی دی میں ہیک لفظ آکھے اب میں اگر میلس پڑھی نہیں میرے اسے دی میلس پوری ہو گئی امید رکھتاں تیری زندگی تا روم بڑھا ویسی پورے اس اللہ دے نیلے اسمان دے تھلے پوری زمین تے کوئی سنی شیعہ میں نو آکے دسے جو کدھا ہی کہیں ڈٹھا ہوئے جو بیرادی کلخانی ہوئے تو بینڈی پیشی ہوئے کیا بات تو ہائے کرنہ آلے کیا بات تو ہائے کرنہ آلے شالہ ہائے قبول ہوئی کہتے دردان لے لو بسم اللہ بھائی جانا کدھا کی تا جی جی نو کرا کدھا ہی کہیں ڈٹھا ہوئے جو بیرادی کلخانی دا دی ہوئے تو بینڈ پیشی دے ہوئے اے ہی روانڈی وجہ اے ہی ماما بینڈ دین نال لے کیا وانڈی وجہ جو بیرادی باہرہ محرم کلخانی آئی بینڈی پیشی آئی اے گھنٹا ہی دو گھنٹے نہیں بھئی نہیں بہتر گھنٹا چلو وفادی سطر پڑھ دے نہیں تے گاں موزومے نہیں پڑھنا اے اطلاف ضرورت ہے اگو کھڑا ہے غربہ دا پردہ جیڑے سمجھے نونا دی ہائے نکلی گئے غربہ دا پردہ کاؤنے جناب فیضہ او کھڑی اگو پچھو ایلی دی دی دا کانڈتے متھے تے بہتر گھنٹے تو باد آدھی اممہ ہار سیاس آدھی یا سجا پیر چاہے یا کھبا چاہے اے دس توں تھکی نہیں پچھا ویک کیا دیئے میں پیر چاوان لوگ شراب پیٹھے پینڈے رہا متہ کہیں شرابی دی دی تیرے پیرہ دے پیوجے تیری ماتہ جنازہ رات ہی اٹھے آئی مرحبا مرحبا ماتہ مہے قبول ہوئے بھائی جان بڑی قبول مجلے سے بڑی منظور مجلے سے بڑی روحانیتے ذکرے چل الحمدللہ متہ میں قدم چاوان تکیں شرابی دی 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 تیری ماتہ جنازہ ادرات نوٹھی آئی لمبی ہوئے ایسی مجلس میں اے حد پہ بندہ ہاں بھائی توں ہی بھائی علی ذات تم آفی مانکے تُساں زدارہ تم آفی مانکے پھر موقع بنا تے تفصیل ہو سی میں ہی تھا ہی دو لفظہ آکے وینڈ کردہاں بہوں ڈھیر سارا وقت گزر گئے بڑا لمبہ میرا سفر ہے میں کوشش کرے ساں جو میری یہ منگیو یہ خیرات ہے جدا میں زواری تے گیاں نا ستا رہیں تَا مَنو حاغ علی حسین صاحب ملک علی رضا کھوکھر ساڑے بھائی اے سارے کٹھے آسے تَا مَنو ہر ذاکر آکھے آئی جو جتھے علی دیاں دیاں کھڑیاں رہی ہیں تَا بھیران و کسدہ بے دیاں رہی ہیں تَا سارے ذاکر مومن پہ وینڈن تُو نہیں وینڈا میں آکا میں امتیاں میں ہی تھا ہی دو رکا نماز پڑھ ساں اُتھے نو ایساں جیتے قرآن سیرت رکھی کھڑیاں تَا مَقْتَلْ لَا لِبَا سے وے کے کھڑیاں دیاں نمار ساڑھا تَصَابھی رہا ہے صدقے اوپوان یاران باران باران محرم پیشی یاران اُتا رہی خواہ دیئے جو ٹورینگن گنڈڑی یا رکھیے سجاد تَا کھول کے وے کے پئیہ دیئے سجاد ہے کیا ہے اما زیور بی بی اتی دا سکتا ہے پاونے کیویں ہر مستور زیور پائیں لیکن دو مستورا زیور پائیں تَا سجاد جھنے ہیں مَا پُچھے اس کیوں جھنے ہیں اَدھے کیویں نَ جھنے پیوہ آباس ہوئے دیاں دے ہاتھ تھی زیور کیڑا مومنے جہ دی ہائے دا نکلے جہ دی گھار تے رازی رالم لگا ہوئے ہائے دا نکلے شریفاں اَلِی دی دی جیڑے اَوٹھ دی کانڈ تے بی 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 بیٹھی یہ سالے نبی دی ڈاچی دی نسلی چوائی سالے نبی دی ڈاچی دی نسلی چوئے اَوٹھ آئی بہو مارے آنے اَوٹھنو مریندیاں بھجے تے جھان پاوے اَلِی دی دی لیکن اَوٹھ نہیں بھجیا دوئے اَوٹھ کول آکے دن بھجدہ جو نہیں بھاج پاو مار پیا کھانے اپنی بولی بول کے دا کیویں بھجاں میری کانڈ تے علی دی دی نماز بھئی پڑھ دی صدقے ہوپ ہواں میں کیویں بھجاں میری کانڈ تے عباس تی محشی ازادی نماز بھئی پڑھ دی شریفاں پھر زمین اچھی ہوئی علی دی دی لہ پئی سات قدمت کھلو کے پتھرانو کھڑیا دی ہٹ ونجو میں بیرانو ملنے پتھر ہٹ گئے کپے گل برامد کر کے دی اماں بطول دا جایا تویں دو جگل کر کے دی دس جیندہ جبریل جھولے جھولین دائی اوہ حسین تویں تیسرا سوال جیڑا بی بی کیتا ہے کربلا ہلنڈا گئی روکے پیاد یہ بین پوچھ دی دس سجے ہاتھ دی بنجویں انگل کی دی سیدہ دے مندری نسلان دی انگل کچھ کے مقصد بائیس ترے سوال بھائی اولا ہم باس کیتے ہیں بین ہیک کیتا ہے بیرا جامتہ روندی گئی ہے بیرا دیا کپیوں رگیں چوازیں مدینہ علی زینب دویں جی اگر دویں تو بیرا کچھ نہیں مالا برکہ کی دے بی بی ادیا نروہ تو لٹھیں لوٹ پائے گئی آئی میں لوٹی گئی ہاں صدقے ہو پوام سب فرقیتا جیڑے زوار ہیں نو گوائی دیسن جیڑے نہیں گئے مولدہ زوار بیاں حسین دا ماتمی بیاں اے اے جھولی چاہی کھڑاں جھولی چاہ کے دعاں منگنا حالات ٹھیک ہو جاویں اس سے سال سارے بندے زواری کریں جہاں نہیں کیتی مولا زواری کرا ہوئے کربلاتو کوفہ پہنٹالی میل کربلاتو کوفہ پہنٹالی میل میں مڑ ہیک دفعہ داں کربلاتو کوفہ پہنٹالی میل روندے تائیں جو پہنٹالی میل ہے سعیدنا دا ترتالی کذیہ کی میں کذیہ ہوئے ہیں ماں ماں نو پکڑی ہو دیا نا بچے تجھلے ہاتھ ڈھک دیا نا جا نا ماں جھن دے پائیں تے ماں دی آئی جی اگر جین دی ہٹ دی تو میں ضرورہ ملسا بسم اللہ کرام صدقے ہو پہنٹ کوفے آگئی بات تیر گھنٹ دی پیشی کمینہ شراب بیٹھا پین دے پوری مجلس سچ میں دوسری دفعہ پھیر ہاتھ بن رہاں اگر تو اٹھا کوئی لگ دا ہی شراب پین دے تو اوہ دے نال سلام دعا چھوڑو اوہ دے نال سنگت چھوڑو شراب حسین دیاں بینہ نبون کھڑائے شراب ایلی دیاں دیاں نبون روح آئے جی اگر ہائے کریں تو شراب حسین دی دی دیاں تلیاں زشن نہیں کر چھوڑیں صدقے ہو پہ ماں شراب پیوان علی نال ساڑی کوئی سنگت نہیں شراب پیوان علی نال ساڑا کوئی پیار نہیں اللہ دے ناتے اگر حسین نہیں ہے مجلس چانے تو شراب نہ پیویں ایک کتہ شراب پی کے بہن دیر تو بعد آدھے جی بھراد چہرے دیاں سے کئی مر گئی یا جین دی شاء اللہ ہے قبول ہو بھی ایک بندہ اٹھی کے آدھے اوہ بڑھڑی دے پچھو کھڑی اے آدھے ونجو انہوں ہٹا چھوڑو بڑھڑی نہوں ہٹاؤ تو انہوں کوئی علی دی شاہی نہیں ایتے پردے دی ضرورت نہیں بندہ سامنے آکے آدھے ضعیفہ اے پردہ چھوڑ دے فیضہ دے آکھے چک پاکے دیئے زبان چھک لے سا میں بطول دی کنیزہ میں مر ایسا دے پردہ نہ چھوڑے سا میں زندگی منگی محمد کو لہاج دے دیئے واسکے آئی شریف وزہ داروں میں آدھے ظلم کرے سا ہاتھ ودا کے پر یا دیئے تو ظلم ودا میں سبر ازمین دیئے اس پہلا تازیانہ مارے تفیضہ دے ہاتھ دی تلی چھو خون ڈھٹھا ہے خون ڈھٹھا ہے تے کنڈ تے متہ مار کر یا ماں ہوند تو پردہ چھوڑ دے اماں جیڑا برکہ غازی نہیں بچا سگیا تو بچا لے سے رج رنیے وے کیا دیئے یا ماں نہ سالی یا برکہ چھوڑو نہ اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی ہائے کرنہ لے ماتمی ازدار آرہے بیتے ہو بسم اللہ کرام حق دا ہو گیا وین کرام اس ظالم بکواس کی تی آئی کھڑیے کتار ایس کھڑیے تمہار آج کوئی منہ ملے شیعہ جیڑا آوے تھے اپنے پیران دی بربادی وے کھے میری عبادی اللہ لانت کرو تے آکے منہ مبارک دے وے ایک بزرگ موڑ اٹھے کمر جھکا کہ دا تیرے قید خانے چھے تے بہن وڈا شیعہ علی دا اس ورگہ ویلایا تھا لہ کوئی نہیں اسے کہا کون ہے انہاں کے جو دا نام مختار ہے او بید اللہ دا پترے سکفی خاندانہ لو دا تلکے او تیرے قید خانے چھے آدھا ونجو لائے ہو پانچ سو بندہ بائی جن لمن گئے اگو حالت کےڑیے گالے توک ہاتھے چھت کریاں پیرانچ بیڑیاں کہیں کہیں لے دیوار تے مطح لیندے پہشانی زخمی کی تھی بیٹھے بھو وین کریندے یہ بندے کول ہو کے سنیئے تو سیادہ کے بیٹھے یہ قریب ہوئے تو وین بیٹھے کریں دائی اکبر دا بابا وعدہ تا تو اڈا آج دہا تقدیر بدل سکتیئے تا ہم دا وعدہ نہیں بدل شاء اللہ تری حائے قبول ہوئے اے ظالم آجنا تینو ابن زیاد سدیہ اے اس تیلانہ تے تو اڈے تیلانہ تے اے لائکٹر پین اڈائی زو بندہ سجے اڈائی زو کھپے علید شیر دی گردن بلندے تربارچ مختار دا قدمہ ہے ہار کو یاد مختار آگی ہے مختار آگی ہے نانگے آلے ہار کہیں سنیا ہے لیکن جویں علید بڑی دی سنیا ہے انہیں کہیں نہیں سنیا کانتے متھا مار کیا دیے مانگ دعا میں مر جاؤں آدھ یہ خیر تہے تیرا اکبر کربلا لتھا ہے تو مرن دی دعا نہیں منگی غازی دے بازو کربلا کلم ہوئے تو مرن دی نوکر تو مرن دی دعا نہ منگی انہیں خیر تہے کیوں منگ دیئے آدھی امام اتھے میرا جانا نانا اللہ کوئی نہ ہی اما سامنے وہ ایک مختار بھرائے میرا پر کا کوئی صدقے ہو پوان تھا کہ نہ سن بھائی جی اگر عبادت واسطہ اتنا سفر کی تھیں ایڈی گرمی ایج بیٹھیں تو سترہ جیڑیاں کربلا کھل ہو گے میں ہوسین تو مہر لوائی پندہ شیعہ ہوئے ہائے نہ نکلے سامنے ہائے ابن زیادہ دے مبارک مختارہ کے چک پاک مختارہ کے چک پاک مختارہ کے چک پاک کیدہ کیدہ ہائیں ہوئے ہاتھ نال غازی ہوئے ہوئے ہاتھ نال اکبر ہوئے کمینے تشتی چھو سر جائے سر سامنے کر کے دے سنجانے کونے اس لے آکے موت بوسرے کیدہ پول تو کونے لاب حل انتی آوازہ یہ مختار بیرہ میں ہوسین جیرے بندے ہائے کر سکتے ہو بھئے الحمدللہ بہینوں سجان میں حسینہ میرا غازی لے گئی ہے میرا اکبر لے گئی ہے میرے ہوتے لوٹ پائے گئی ہے سار پچھاں دیتے نالوں تلوار کھسیئے سے آدھائے اللہ ہو اکبر جنگ کرن لگائے یا دو گھریاں لے ہاتھ کھڑتے آئے اندیا مے ری ہے رو گئی ہے آجائے جنگ نا کریں میری چھوٹی پیڑ خری رو گئی ہے پچھاں میں کرن لگائے یا کریاں لے ہاتھ وقت رہی تیسے پچھاں میں ادھائے دن وقت رہی تیسے روکی آجائے پچھاں میں میری مجبوری ہے اجائے کیڑی مجبوری در بارچ زینب آئی کر تے گین نہ پھر جائیان نہ لے رو کے کھڑا دا ہینوال کھولے تھک نہیں تھک نہیں بھائی تھک نہیں چلو میں ایک وین تاہور کر رہے نا سندگیدہ کیڑا پتہ اکڑے موڑتے مک جاوے آئے جو عبادت کر رہنا ہو جدہ پتہ لگ ہے سدھ مولا میں نوگر میریا اکھی بند را سین لیکن مینات لائی تھے نہیں گلی دے چھو کے جا جدہ چھو کے چے سجاد ہاتھ تھٹا ہے مختار دی دیر پہیے تاکی چو خون آئی گاڑی سفید آئی آکے ہاتھ جوڑیس آج مولا تیری تا عمر تریوی سال بندیئے اتنا بھڑا کیوں ہوگیئے آج چاچا کے دسا دی ٹھیما تر دی بد ماشا تے میری آکھیاں رنگ بدلائے بیڑھ کر کیا دے گی تھے تا جلد ہوتینا اللہ علیہ وسلم